بلال عباس کا منفرد انداز نہ صرف لڑکیوں بلکہ لڑکوں میں بھی بے حد مقبول ہے اور لڑکے اس سٹائل کی خوب کاپی بھی کرتے ہیں تو چلیے اس منفرد سٹائل کے ساتھ بلال عباس کے منفرد انداز کے ڈراماز کے بارے میں جانتے ہیں جن کو دیکھ کر یقیناً آپ بے حد محضوظ ہوں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹیٹنمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں اے آر وائی کے ڈراما قربان میں بلال عباس نے جمال کا رول پلے کیا تھا قربان 20 نومبر 2017 کو نشر ہوا قربان کی کہانی ہی جمال اور شاہمیر کے بارے میں تین افراد کی محبت کی مسلس میں الجی ہے یہ یعنی کے اکرازیز ایک اچھی روش کی لڑکی ہے جو میر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اس ایک ساتھی طالب علم جمال سے محبت ہو جاتی ہے جو کہ ذہین اور مہنتی ہونے کے باوجود انتہائی غریب ہے ہیر اپنے باپ کو بتاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ اس پر ڈاٹ کرتا ہے وہ اپنے والد کی طرحے کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے جو اپنی زندگی میں جدوجہت اور مشکلات سے گزرا ہو اور سینئر بیروکریٹ بننے کے لیے بہت محنت بھی کی ہیر کو جمال میں ویسی ہی لگن اور محنت نظر آتی ہے کہ اس وجہ سے اس سے وہ محبت کرنے بیٹھتی ہے جمال خوف صدا ہے کہ ہیر کے گھر والے اسے قبول نہیں کریں گے اس لیے وہ اس سے اپنی محبت کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن آخر کار یہ دیکھ کر کہ ہیر اس سے ہار نہیں مانے گی اس نے بتایا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اس ڈرامے کے مین رول میں اکرازیز بلالباس اور شہزاد شیک شامل ہیں ڈراما سیریل سام سیڑھی ڈراما سام سیڑھی جو اے پلس پر نشر کیا گیا اس کے محبت کو کوئی بھول نہیں سکتا محبت کا رول بلالباس نے پلے کیا تھا سام سیڑھی ایک رومانٹک ڈراما ہے جو سال دوہزار سترہ میں ایکسپریس انٹرنمنٹ پر نشر کیا جاتا تھا ڈرامے کے ہدایات مصبا خالد نے دی اور کہانی یاسر شاہ نے لکھی مصبا خالد نے پیش کیا ڈرامے میں کئی مشہور اداکار مرکزی قدار ادا کر رہے ہیں جیسے سمینہ پیرزادہ، ساجد حسین مدیہا امام، بلالباس خان، یاسر مظہر اور دیگر سام سیڑھی ایک فیملی انٹرنمنٹ ڈراما ہے ڈراما سیریل رسمی دنیا رسمی دنیا میں بلالباس نے بطور فارس رول پلے کیا رسمی دنیا ایک رومانٹک پاکستانی سیریل ہے اسے عبداللہ سیجا نے تیار کیا اور یہ آئین ٹریم انٹرنمنٹ کی پروڈکشن ہے اس ڈراما سیریل کا پریمیر سال 2017 میں ہوا دو بھائی حارب اور فارس ایک ہی لڑکی حیاء سے پیار کرتے ہیں حیاء اور فارس ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن حارب کی نظر حیاء پر تھی اور اس نے زبردستی سے شادی کر لی ڈرامے میں مسارت اور تبریس کے بارے میں پوشیدہ سچائی بھی سامنے آئے گی جو ایک بار محبت میں تھے کہانی آگے بڑھ نہیں سکی لیکن مسارت اپنی ناکامی کے ماضی کا بدلہ لے گی اس طرح ہنگامہ آرائی شروع ہو جائے گی یہ مسہور کن ڈراما دھوکہ بازی محبت اور پاگل بن کا مجموعہ ہے جو کہ لوف ڈینجر کی طرح ہے ڈراما سیریل بے خودی بے خودی میں بلال عباس ارسم رول پلے کر رہے ہیں یہ ڈراما اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہوا تھا اس ڈراما سیریل میں بھارتی ٹی وی ادکارہ سارا خان اور نور حسن نے ادکاری کی اس ڈراما سیریل میں فضا کی کہانی ہے جو اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ اپنی خالہ کے گھر منتقل ہو گئی ساد یعنی کہ نور حسن کی ماں فضا کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتی ہے فضا ساد کی وجہ سے خوش ہے جو اس کا قزن اور بہترین دوست ہے تاہم ساد فضا کے لیے خاص چذبات رکھتا ہے پر وہ عرسم کو پسند کرتی ہے فضا خوش قسمتی سے عرسم سے منگنی کر لیتی ہے جسے وہ پیار کرتی ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا کہ ساد اس کے لیے کیا کچھ کرتا ہے ساد اس حقیقت کو قبول نہیں کر سکتا کہ فضا بس کی نہیں ہے یہیں پر اس کی محبت جنون میں بدل جاتی ہے ڈراما سیرل سائے دیوار بھی نہیں سائے دیوار بھی نہیں بلال عباس نے آفاق کا رول پلے کیا اس ڈراما سیرل میں شہزاد کشمیری نے اپنی ڈائریکشنز دی اور کیسرا حیات نے اپنی اسی نام کے نوول پر مبنی اس ڈراما سیرل میں کرداروں کو بہترین طریقے سے کمپوز کیا اس ڈراما سیرل میں بلال عباس کو اپنے کریر کے انتہائی ابتدائی دور میں دیکھیں گے شہلہ اپنے تین بچوں کو چھوڑ کر منصور سے شادی کرتی ہے جبکہ شفیق بھائی کی دیکھ بھال کرتی ہے جو حادثاتی طور پر بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ کہانی شہلہ یعنی کے نوین وکار نامی لڑکی کے بارے میں ہے جس کو بطور خاتون مرکزی کردار ادا کیا گیا جسے سید شہاب شاہ یعنی کے سید جمال شاہ نے شیر خار کے طور پر گود لیا تھا جبکہ اس کے والد ایک سید تھے وہ اپنے قبیلے کا سردار اور بہت ہی موسس آدمی تھا ڈراما سیریل اور انگریزہ ڈراما اور انگریزہ میں بلال عباس نے سجل علی کے مقابل قاسم کا رول پلے کیا تھا اور انگریزہ ایک پاکستانی رومانٹک سیریل تھا جو ہم ٹی وی پر نشر ہوتا رہا ہے اس میں بلال عباس اور سجل علی مرکزی کرداروں میں ہیں یہ ساجی گل نے تحریر کیا اس کی ہدایات کاشف نسار نے دی جنہوں نے پہلے دم بک کی ہدایات دی تھی جس میں سونیا مشال اور نما نجاز کے ساتھ بلال عباس خان نے بھی اداکاری کی تھی اس ڈراما سیریل میں مینہ ہے جس کا نام آمنہ ہے اور وہ قاسم سے بہت پیار کرتی ہے لیکن قاسم کا کہنا ہے کہ وہ صرف سسی سے محبت کرتا ہے لیکن بعد میں قاسم مینہ سے شادی کر لیتا ہے دوسری طرح سسی اپنی فلم سونیا جہاں کے ساتھ ایک فلم سٹار بن جاتی ہے جو کہ اداکارہ کی زندگی کو خراج تحسین بیش کرتی ہے لیکن جب وجہ کی طرح سے اس کی توہین کی جاتی ہے تو وہ اداکاری چھوڑ کر قاسم سے محبت کرتی ہے جو اب اس سے زیادہ محبت نہیں کرتا قاسم آمنہ سے پیار کرنے لگتا ہے سسی قاسم کو جیتنے کے لیے پاگل ہے اور آمنہ سے نفرت کرتی ہے ڈراما سیریل بلا اے آر وائی کے ڈراما سیریل بلا میں بلال عباس تیمور کے طور پر سامنے آیا بلا اے آر وائی پر سال دوہزار اٹھارہ میں آن ائر ہوا یہ ایک تھریلر پاکستانی ٹیلیویشن سیریز تھی اسے فہد مصطفیٰ ڈاکٹر علی قاسمی نے اپنے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے تحت تیار کیا اس میں بلال عباس کان، اشنا شاہ، ازیقہ ڈینیل سمینہ پیرسادہ ساجد حسن، اسمت زیدی اور مہربانوں شامل ہیں یہ ڈراما ایک لنگری لڑکی کی کہانی ہے جو اپنے اردگرد کے لوگوں کی زندگیوں کو اپنے ہی ادم تحافظ اور خامیوں کی وجہ سے تباہ کر دیتی ہے نگار جس کو اپنے گزن تیمور یعنی کہ بلال عباس خان سے پیار ہے وہ ایک خوبصورت اور خاندانی شخصیت ہے پہلے غریب تھا لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ تیمور ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہے تیمور اپنی ماں کے دوست کی اکلوتی بیٹی سبا سے محبت کرتا ہے اور اس سے نگار کا دوسرا حرف بن جاتا ہے ڈراما سیریل ڈنگ ڈنگ میں بلال عباس نے تھیدر کا رول پلے کیا جو کسنا جاوید کا منگیتر ہوتا ہے ڈنگ ایک پاکستانی ڈراما سیریل ہے جس کا پریمیر 23 دسمبر 2020 کو اے آر وائی ڈیجیٹل پر ہوا یہ حریصہ کرنے کے جھوٹے الزامات سے متعلق ہے اس میں بلال عباس کان سنہ جاوید یاسرہ رزوی بطور سائرہ اور نومان اجاز بطور پروفیسر ہمائیو شامل ہیں اس سیریل کو محسن علی نے لکھا اور اس کی ہدایات بدر محمود نے دی ہیں پریڈیوسر فہد مصطفیٰ کے مطابق یہ ڈراما سرگودھا کے حقیقی واقعے پر مبنی ہے کہانی ایم اے او کالج سرگودھا میں پیش آنے والے واقعے سے متاثر ہے جہاں ایک طالب علم کی جانب سے حریصہ کرنے کے جھوٹے الزامات پر پروفیسر نے خودکشی کر لی دراما سیریل پیار کے صدقے پیار کے صدقے کے عبداللہ کو بھولا ممکن نہیں یہ بلال عباس کے کریئر کا اہم ترین ڈراما ہے دو ہزار بیس کا یہ پاکستانی ٹیلیویجن سیریز جس کا پریمیر تئیس جنوری دو ہزار بیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اسے فاروق رن نے ڈائریکٹ ہیا زنجبیل آسم شاہ نے لکھا اور مومینہ دوریت نے ایم ڈی پروڈکشنز کے تحت پریڈیوز گیا اس میں یمنا زیدی اور بلال عباس مرکزی کرداروں میں ہیں جبکہ یشمہ کے لمیر رانہ اور عطیقہ اوڑھو معاون کرداروں میں پیار کے صدقے میں عبداللہ بلال عباس اور مہجبی یعنی کہ یمنا زیدی کی کہانی ہے عبداللہ ایک شرمیلہ نرم زبان اور معاشرتی طور پر عجیب و غریب لڑکا ہے جو ریاضی میں ایکسپرٹ ہے وہ ایک امیر فیملی سے ہے اسے اس کے سوتیلے باپ نے جثمانی ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا دونوں مرکزی کردار مختلف خوابوں کے خواب دیکھنے والے ہیں دراما سیریل دوبارہ ہم ٹی وی کے نئے دراما سیریل دوبارہ میں بلال عباس نے ماہر کا رول پلے کیا دراما دوبارہ کی کہانی زندگی میں ملنے والے دوسرے چانس کے گرد گھومتی ہے ہر شخص کو زندگی ایک دوسرا موقع ضرور دیتی ہے مسکرانے کا چھا جانے کا کسی کا کسی کا بن جانے کا اور کسی کو اپنا لینے کا لیکن جب تک تیر نے کسی کی قسمت کو مسکرانے کا موقع دیا تو اس نے وفا کیسے نبھائی یہ دیکھئے کا دراما دوبارہ میں اس دراما سیریل کی سٹار کاسٹ میں حدیقہ کیانی جعبید شیک سکینہ سومو نوان نجاز اسامہ خان اور دیگر شامل ہیں آپ کو یہ دراما کیسا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ آپ بلال عباس کے ساتھ کون سی ہیروین سب سے زیادہ دیکھنا پسند کرتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے